آگے سبق دیکھئے بھئی اچھا بھئی گزشتہ سبق میں تیسرا باب ہم نے شروع کیا تھا جو کہ محموز معتل اور مضاعف کے بارے میں ہے اور اس میں پھر تین فصلیں ہیں پہلی فصل محموز کے بارے میں ہے دوسری فصل معتل کے بارے میں ہوگی اور تیسری فصل مضاعف کے بارے میں معتلن میں نے بتلایا ہے یہ لام کیا ہے مشدد ہے بے اعتل لا یعتلو مصنف نے آپ کو پہلے بتلایا کہ اعلال کسے کہتے ہیں تخفیف کسے کہتے ہیں اور ادغام کسے کہتے ہیں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ حمزہ کے اندر جو بھی تبدیلی کی جائے اسے تخفیف کہتے ہیں اور حرف علت میں جو بھی تبدیلی کی جائے اسے اعلال کہتے ہیں اور ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل کرنا اور اسے مشدد بنانا یہ ادغام کہلاتا ہے اس کے بعد پہلی فصل شروع ہوئی محموز کے بارے میں تو باپ کے آغاز میں کیا بتلا دیا تخفیف اعلال اور ادغام کی تعریف کر دی تو فصل اول جو تھی محموز کے بارے میں تھی اس میں تخفیف کے قوائد ذکر ہوئے تھے ایک قائدہ یہ ذکر ہوا تھا کہ حمزہ منفردہ ساکینہ جو ہے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل جاتا ہے جوازن حمزہ ہو منفردہ ہو اکیلا ہو اور ساکین ہو تو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا اس کو جائز ہے لہٰذا رأسن کو راسن پڑنا جائز زئبن کو زیبن پڑنا جائز جائز ہے واجب نہیں اور اسی طرح بؤسن کو بؤسن پڑنا جائز دوسرا قائدہ آپ نے یہ پڑا تھا کہ اگر حمزہ ساکینہ اس سے پہلے حمزہ متحرکہ آ جائے یعنی دو حمزہ آئے اور دوسرا کیا ہے ساکین تو اب دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے لہذا آمنا پڑھیں گے اعمنا پڑھنا صحیح نہیں اسی طرح اومنا پڑھیں گے اومنا پڑھنا صحیح نہیں اور ایمانا پڑھیں گے ایمانا پڑھنا صحیح نہیں تو آمنا اصل میں کیا تھا؟ تیسرا قائدہ انہوں نے آپ کو یہ بتلایا کہ حمزہ منفردہ مفتوحہ حمزہ ہو اکیلی ہو یعنی ایک حمزہ ہو اور اس پر فتحہ ہو اور اس مفتوح حمزہ سے ماقبل جو ہے اگر کسرہ آ جائے تو اس کو یا سے بدلنا جائز ہے اور اگر ماقبل زمہ آ جائے تو اس کو وو سے بدلنا جائز ہے جیسے جیسے جو آنن جیم حمزہ اور نون جو آنن اس کو کیا پڑھنا جائز؟ جو آنن اور اسی طرح می آرن اس کو کیا پڑھنا جائز؟ می آرن تو یہ جوازی قانون ہے اس کے بعد ایک اور وجوبی قانون پڑھا کہ اگر دو حمزہ اکٹھے آ جائیں اور دونوں متحرک ہوں تو پھر ان میں دیکھ لیں کسی ایک پر کسرہ تو نہیں اگر دونوں متحرک ہمزہ میں کسی ایک پر بھی کسرہ ہو چاہے پہلے پر ہو چاہے دوسرے پر تو دوسرے کو یا سے بدلنا واجب اور اگر کسی ایک پر بھی کسرہ نہ ہو تو دوسرے کو وو سے بدلنا واجب ہے دونوں ہمزہ میں سے ایک پر کسرہ ہو تو دوسرے کو کس سے بدلیں گے؟ یا سے اور اس کی مثال ہے جائن اور ائمتن جائن اصل میں کیا تھا جائن جائن ذرا غور کریں جائن اصل میں کیا تھا جائن تو جائن کا مادہ کیا جیم یا اور حمزہ تو لہٰذا ترتیب یاد ہو گئی جیم یا حمزہ حمزہ آخر میں ہے تو جائن اصل میں کیا تھا جائن پھر علف اس میں فائل کے بعد یا یا و آئے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں حمزہ سے دو حمزہ ہی کٹھے ہو گئے اور دونوں متحرک ہیں اور ان میں سے ایک پر کسرا ہے تو دوسرے حمزہ کو کس سے بدلیں گے یا سے کیا بن گیا جائن جبکہ امام سیبہ فرماتے ہیں کہ نئی قلب ہوا ہے جائن تھا پھر کیا کر دیا جگہ بدل دی یا کو حمزہ کی جگہ لے گئے اور حمزہ کو یا کی جگہ تو جائیون ہوا اور پھر آگے پھر جائیون یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا تو کیا بن گیا جائن یا بھی ساکن آگے نون تنوین بھی ساکن تو اجتماعی ساکنین على غیری حدی ہی آیا اور اجتماعی ساکنین على اچھا اجتماعی ساکنین على حدی ہی کسے کہتے ہیں یہ میں بار بار چیزیں ذکر کرتا ہوں تاکہ خوب اصبر ہو جائیں اجتماعی ساکنین على حدی ہی کسے کہتے ہیں کہ اول ساکن اول ساکن حرف مدہ ہو یا یائے تسغیر ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو جیسے فارن فارن علف کیا ہے مدہ اور رائے اول کیا ہے مدغم اور یا خویصتن تو اول ساکن کیا یا اور وہ تسغیر کی ہے اور اگلا سواد کیا ہے مدغم تو اجتماعی ساکنین على حدی ہی کسے کہتے ہیں کہ اول ساکن حرف مدہ ہو یا یائے تسغیر ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں وہ کس کی ہیں اجتماعی ساکنین على غیر حدی ہی کی اور اجتماعی ساکنین على غیر حدی ہی میں کیا کرتے ہیں اگر اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اگر اول حرف مدہ نہ ہو تو پھر اس حرکت دے دیتے ہیں تو لہذا جائین سے کیا بن گیا جائین بن گیا یا بھی ساکن نون بھی ساکن تو اجتماع ساکنین على غیر حد ہی آیا اول یا جو ہے وہ حرف مدہ تو اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا جائین نون ابھی بھی باقی ہے اور اس میں پھر لکھتے ہوئے بھی یا نہیں لکھتے حمزہ کے نیچے دو زیریں ڈال دیتے ہیں تنوین سورت سمجھ میں آگئے جائین اسی طرح ائمتن اصل میں کیا تھا یہ کس کی جمع ہے امام کی تو اصل میں یہ تھا ائمیمتن افعیلتن افعیلتن پھر میم کا میم میں ادغام کرنا ہے تو میم اول کی حرکت حمزہ کو دے دی اور میم کا میم میں ادغام کیا کیا بن گیا ائمتن ائمیمتن یہ میم کے نیچے جو زیر ہے یہ حمزہ کو دے دی تو کیا بن گیا ائمتن پھر دو حمزہ جمع ہوئے اور ان میں سے ایک پر کسرہ ہے تو ثانی کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا ائم اور اگر دو حمزہ متحرک ہیں اور کسی ایک پر بھی کسرہ نہیں تو ثانی کو کس سے بدلیں گے واو سے جیسے آوادیمو یہ جمع ہے آدم کی اصل میں کیا تھا آآدم پھر ثانی کو واو سے بدل دیا آوادیمو اسی طرح اوامیلو اصل میں کیا تھا اوامیلو پھر اس کے بعد مصنف نے بتلایا کہ علماء صرف نے ذکر کیا ہے کہ یہ قانون دونوں میں سے اگر ایک پر کسرہ ہو تو ثانی کو یا سے بدلیں گے اس صورت میں بھی وجوبی ہے اور واو سے بدلیں تب بھی وجوبی ہے لیکن کہتے ہیں یا کی صورت میں یہ قانون وجوبی نہیں ہے کیونکہ قرآن کے اندر ائیمتن اس میں ثانی حمزہ کو یا سے نہیں بدلا گیا معلوم ہوا یہ قانون وجوبی نہیں لیکن میں نے بتلایا تھا کہ عام مصنفین کیا فرماتے ہیں کہ یہ قانون یا والی صورت بھی وجوبی اور واو والی صورت بھی وجوبی ہے صرف آئیمہ کا لفظ جو ہے اس میں یہ قانون جوازی ہے باقی ہر جگہ یہ قانون وجوبی ہے اس کے بعد ایک اور قانون انہوں نے آپ کو بتلایا حمزہ آجائے وَوْ يَا يَاِ مَدَّا زَائِدَا کے بعد یا يَا تَسْغِیر کے بعد حمزہ کس کے بعد آئے وَوْ اور یا یا ہو مَدَّا ہو اور زَائِدَا وَوْ مَدَّا زَائِدَا یا یا مَدَّا زَائِدَا اور یا یا تَسْغِیر کے بعد آجائے تو اس حمزہ کو ماقبل کی جن سے بدل کر اس میں ادغام جائز ہے مَقْرُوَتُن اصل میں کیا تھا مَقْرُوْءَتُن حمزہ آیا کس کے بعد آیا وَوْ کے بعد اور وَوْ بھی کیسا ہے مَدَّا ہے مَقْرُوْءَتُن اور وَوْ کیا ہے زَائِدَا ہے تو اس حمزہ کو وَوْ کر کے وَوْ میں ادغام جائز ہے مَقْرُوَتُن اور اسی طرح خطیعتن اصل میں کیا تھا خطیعتن حمزہ آیا کس کے بعد آیا یا مَدَّا زَائِدَا کے بعد آیا تو حمزہ کو بھی ماقبل کی جنس یعنی یا کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام جائز ہے تو اس کو خطیعتن پڑھنا بھی صحیح اور خطیعتن پڑھنا بھی صحیح یا اسی طرح اُفَائِسُن 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 حمزہ آیا اور کس کے بعد آیا یا کے بعد یائِ تصغیر کے بعد آیا تو حمزہ کو یا کر کے یا میں ادغام جائز ہے تو کیسے پڑھیں گے اُفَائِسُن پھر اس کے بعد ایک اور قانون انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اگر مفاعل کے علف کے بعد حمزہ آئے اور وہ حمزہ یا سے پہلے ہو یعنی حمزہ کے بعد کیا آئے یا علف مفاعل کے بعد کیا آئے حمزہ اور حمزہ کے بعد کیا آئے یا تو اس حمزہ کو یائِ مفتوحہ سے بدلیں گے کسے بدلیں گے یائِ مفتوحہ سے بدلیں گے علف مفاعل مفاعل سے کیا مراد ہے جمع منتحل جمعہ کا سیغہ جس میں علف سے پہلے کیا ہوں دو مفتوح اور علف کے بعد کتنے حروف ہوں دو حروف ہوں اور وزن سوری مراد ہے وزن سرفی مراد نہیں یعنی اس جیسی صورت ہو زائد اور اصلی کو آپ نے نہیں دیکھنا تو لہذا اسی قانون کے تحت خطیعتن کی جمع کیا آئے گی خطایا خطیعتن اس کو لے کر جاؤ مفاعل کی وزن پر وزن سوری پر خطا یہ خطیعہ میں کیا ہے خطایا اور حمزہ تو اب کیا کرنا ہے خا اور طا کو علف سے پہلے لے آؤ اور یا اور حمزہ کو علف کے بعد لے جاؤ تو کیا بن گیا خطا یہ ان اور پھر یہ جمع منتحل جمعہ ہے اس پر تنوین نہیں آئے گی تو کیا پڑھیں گے خطا یہ او تو یا آگئی کس کے بعد آگئی جی یا آئی طرف سے پہلے آئی اور علف جمع کے بعد خطا یہ اوپے نظر رکھو نا یا کس کے بعد آ رہی ہے علف جمع کے بعد اور طرف سے پہلے ہے یا کنارے پر ہے یا کنارے سے پہلے ہے کنارے سے پہلے ہے کنارے پر تو حمزہ ہے تو لہٰذا اس یا کو کس سے بدلا تو اس یا کو حمزہ سے بدلیں گے تو کیا بن گیا خطائیو دو حمزہ جمع ہوئے دونوں متحرک ہیں وہی جائن والا قانون لگے گا تو ثانی کو کس سے بدلا یا سے کیا بن گیا خطائیو اب یہ والا قانون لگے گا جو ذکر ہو رہا ہے حمزہ کس کے بعد آیا خطائیو حمزہ کس کے بعد آیا علف مفاعل کے بعد اور حمزہ کے بعد کیا ہے یا تو حمزہ یا سے پہلے ہے اور علف مفاعل کے بعد تو اس حمزہ کو کس سے بدلیں گے یا مفتوحہ سے تو کیا بن گیا خطائیو خطائیو پھر یا متحرک ما قبل مفتو ثانی دوسری یا جو ہے وہ متحرک ہے اور ما قبل علی یا پر کیا ہے فتحہ تو ثانی یا کو علف سے بدل دیں گے کیا بن گیا خطائیو سورت سمجھ میں آگئی اگلا قائدہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن دوبارہ اس کو دیکھ لیں دیکھئے بھئی کتاب پر قائدہ حمزہ متحرک کہ پس حرف ساکن غیر مدہ زائدہ ویائے تسغیر بعد نقل حرکتش بما قبل محضوف شاوت جوازن چون یسلو وقدف لحا ویرمی خاہو تو یہ قائدہ کیا ہے کہ حمزہ متحرک کہ پس حرف ساکن غیر مدہ زائدہ ویائے تسغیر حمزہ متحرک آئے کس کے بعد آئے جی حرف ساکن کے بعد آئے یسلو پہ ذرا نظر رکھو یسلو حمزہ متحرک اور ما قبل میں کیا ہے حرف ساکن لیکن وہ ساکن کوئی حرف مدہ نہیں ہونا چاہیے مدہ زائدہ نہیں ہونا چاہیے سین حرف مدہ ہے یسلو پہ نظر رکھیں یسلو میں کیا ہے حمزہ متحرک اور اسے ما قبل سین کیا ہے ساکن تو اس طرح کی جو حمزہ ہو اس حمزہ کی حرکت ما قبل کو دیں گے اور حمزہ کو حضف کریں گے جوازن تو یسلو سے کیا بن گیا یسلو اور یہ جوازی قانون ہے وجوبی نہیں لیکن اس میں کیا ضروری کہ حمزہ سے پہلے جو ساکن آ رہا ہے وہ کوئی حرف مدہ زائدہ نہیں ہونا چاہیے اور یائے تسغیر بھی نہیں کیونکہ اگر حمزہ سے پہلے کیا آیا حرف مدہ زائدہ آ گیا واؤ یا یا یائے تسغیر آ گئی پھر تو حمزہ کو اسی کی جن سے بدل کر اس میں ادغام جائز ہے جیسے مقرووتن اوفیسن اور خطیتن ابھی قانون گزرا تھا تو اس قانون سے فرق کرنے کے لئے بتلا دیا کہ حمزہ متحرک ہو اور اس سے ما قبل کیا ہو ساکن ہو لیکن وہ ساکن حرف مدہ زائدہ نہ ہو اور نیز یائے تسغیر بھی نہ ہو تو پھر اس حمزہ کی حرکت کس کو دینا ما قبل کو اور اس حمزہ کو حضف کرنا یہ جائز ہے لہٰذا یسالو میں کیا پڑھ سکتے ہیں یسالو قاد افلاحہ اس میں کیا پڑھ سکتے ہیں قاد افلاحہ حمزہ گر گیا حمزہ کی حرکت دال پر آ گئی قاد افلاحہ اور اسی طرح یارمی آخاہو اس میں کیا پڑھنا جائز یارمی آخاہو حمزہ گر گیا سورت سمجھ میں آ گئی اور تو مصنف نے اس کی تین مثالیں دے دیں مصنف بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ حمزہ متحرکہ چاہے وہ حرف اصلی ہو چاہے حرف زائد ہو اور چاہے وہ ایک کلمے میں ہو چاہے دو کلموں میں ہو وہاں یہ قانون جاری کرنا جائز ہے جیسے یسعلو یسعلو میں حمزہ کیا ہے اصلی ہے تو اس کے حمزہ کی حرکت نقل کی سین کو دی اور حمزہ کو حضف کر دیا جوازن تو کیا بن گیا یسعلو یسعلو پڑھنا بھی جائز اور یسعلو پڑھنا بھی جائز اسی طرح قاد افلاحہ افلاحہ میں یہ حمزہ اصلی ہے یا زائد ہے زائد ہے اکرامہ افعالہ تو زائد کے اندر بھی یہ قانون اور قاد حمزہ سے ماقبل ساکن ہے قاد افلاحہ وہ دال کیا ہے وہ دوسرا کلمہ اور افلاحہ یہ جو حمزہ ہے یہ دوسرے کلمے میں ہے لیکن پھر بھی یہ قانون جائز ہے جاری کرنا قاد افلاحہ افلاحہ کا حرکت کس کو دے دی حمزہ کی حرکت دال کو دی اور حمزہ کو حضف کر دیا قاد افلاحہ اور اسی طرح یرمی آخاہ یرمی الک کلمہ آخاہ الک کلمہ یرمی کے آخر میں یا ساکن اور یا یہاں کیا ہے حرف مدہ ہے لیکن زائدہ نہیں ہم نے کیا کہا تھا ماقبل میں مدہ زائدہ نہیں آنا چاہیے ورنہ خطیتن ولا قانون لگے گا تو یہ زائدہ نہیں اس لئے یہاں پر آخاہ کہ حمزہ کی حرکت یا کو دے دیں گے اور اس حمزہ کو گرا دیں گے کیا بن گیا یرمی یا خاہ تو کئی مثالیں ذکر کی بتلانا کیا چاہتے تھے کہ وہ حمزہ جس کے حرکت آپ نقل کر رہے ہیں چاہے وہ حرف اصلی ہو چاہے زائد ہو چاہے اسی کلمے میں ہو چاہے دوسرے کلمے میں ہو اب آگے دیکھئے بھئی قاعدہ دریارا ویورا و جملہ افعال رویت این قاعدہ بطور وجوب مستعمل است یہ گویا اسی قاعدے کی تفصیل بیان کر رہے ہیں یہ کوئی الگ قاعدہ نہیں ہاں صرف فرق یہ ہے کہ ابھی بتایا یہ قاعدہ جوازی ہے چاہے آپ لگائیں چاہے نہ لگائیں لیکن افعال رویت کے اندر یہ قاعدہ وجوبی ہے کس کے اندر افعال رویت رویت جس کا مادہ کیا ہے را حمزہ اور یا را حمزہ اور یا رویت رآہ یا را یا را اصل میں کیا تھا یا رآئیو رآہ رآہ اصل میں کیا تھا رآہ یا توجہ ہے رآہ پھر رآہ کی طرح رآہ پھر کیا کیا یا متحرک ما قبل فتح کیسے بدلا علیف سے تو رآہ ہوا ادھر بھی اسی طرح رآہ یا متحرک ما قبل فتح اس کو کیسے بدلا علیف سے کیا بن گیا رآہ اور آگے کیا ہے یا رآہ یا فتح فتح یا فتح باب ہے نا تو یار آئیو بنائی قانون لگائیے زمہ پہلے فتح والا قانون دیکھتے ہیں اس کے بعد یا آپ زمہ کو دیکھتے ہیں سقیل ہے یا نہیں سقیل تو ہے ہی لیکن پہلے یا یا وہ متحرک ہو تو پہلے یہ دیکھا کرو ما قبل مفتوح ہے یا نہیں اگر مفتوح ہے تو علیف سے بدلو اگر مفتوح نہیں پھر زمہ اور کسرے کو گرا دو سورت سمجھ میں آرہی ہے جی تو یا کیا ہے یر آئیو یا متحرک ما قبل فتح کس سے بدلا علیف سے کیا بن گیا یر آہ یر آہ پھر اس کے بعد حمزہ متحرک ما قبل کیا ہے حرف ساکین ہے اور وہ ساکین کیا حرف مدہ زائدہ ہے را را جو ساکین ہے وہ حرف مدہ زائدہ ہے یا تسغیر ہے تو نہ وہ حرف مدہ زائدہ نہ یا تسغیر لہذا حمزہ کی حرقت کس کو دیں گے را کو اور حمزہ کو کیا کر دیں گے حضب کیا بن گیا یار اور یس علم میں تو یس علم پڑھنا جائز تھا لیکن یار میں یار پڑھنا ہی واجب ہے اگر کسی نے یار پڑھا تو وہ غلط ہے کیونکہ ہم نے عربوں سے کبھی نہیں سنا انہوں نے یار کہا ہو وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں یار معلوم ہوا یہ یسل وَلَقَانُون باقی لفظوں میں جوازی لیکن افعال روئیت کے اندر یہ وجوبی ہے لہٰذا یار کو ہمیشہ کیا پڑھنا ہے اور اگر کوئی یار پڑھے وہ غلط ہے تو ذابطہ کیا ہوا کہ یسل وَلَقَانُون افعال روئیت میں واجب ہے اور یاد رکھو ابھی آپ کو آگے بتائیں گے افعال روئیت روئیت کے جو افعال ہیں یعنی مزار معروف ہے چاہے مزار مجھول ہے چاہے سلاسی مجرد ہے چاہے سلاسی مزید فی ہے ان سب کے عمر ہے نہیں ہے سب میں واجب ہے توجہ ہے لیکن جو اسم ہیں اسماء مشتقع ان میں واجب نہیں جیسے اسم مفعول ہو گیا اس میں مفعول ہے اس میں ظرف ہے اس میں آلہ وغیرہ ان سب میں یہ قانون جائز ہے افعال روئیت میں واجب اور اسماء روئیت میں جائز ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور افعال روئیت میں کیوں واجب کہتے ہیں کسرت استعمال کی ورہ سے یہ افعال بہت استعمال ہوتے ہیں اور کسرت چاہتی ہے تخفیف کو لفظ کو ہلکا ہونا چاہیے بار 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 بولا جاتا ہے بار بار جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے تو لفظ ہلکا پھولکا ہونا چاہیے زبان سے آسانی سے ادا ہو جائے تو اب آپ مجھے بتائیے یار یہ پڑھنا آسان ہے یار یار تو لہذا کسرت استعمال کس چیز کا تخفیف کا اس لئے اس میں حضف کریں گے تو اس کے جو افعال ہیں وہ کسیر الاستعمال ہیں لیکن جو اس کے اسما ہیں وہ کسیر الاستعمال اتنے ہیں نہیں لہذا ان میں یہ قانون جوازی اور افعال میں وجوبی حاصل کلام کیا ہوا کہ یسل ولا قانون افعال روئیت میں واجب ہے اور اسماع روئیت میں جائز ہے دیکھئے بھئی قاعدہ دریارہ و یورا چاہے آپ ایک کو کیا پڑھا یارہ دوسرے کو چاہے اسی کا مجھول پڑھ لیں یورا یارہ کا مجھول کیا آئے گا یورا اور چاہیں تو یہ دوسرے کو آپ باب افعال پڑھ لیں دریارہ و یوری باب افعال ہے نا وہاں بھی یہ حمزہ گر جائے اصل میں کیا تھا یوری یور ایو پھر یا متحرک ما قبل فتحہ ہے نہیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں یا متحرک ما قبل فتحہ ہے نہیں تو پھر اس کے بعد پھر یا پر زمہ سقیر اس کو گرا دیا کیا بن گیا یور ای پھر اس کے بعد کیا کیا حمزہ متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن تو حمزہ کی حرکت کس کو دے دی ما قبل را کو اور حمزہ کو گرا دیا کیا بن گیا یوری تو اس کو یوری ہی پڑھیں گے یور ای پڑھنا جائز نہیں تو لہٰذا یہ کتاب میں دیکھئے دریارہ و یوری چاہے آپ مجرد سے پڑھ لیں یورا کیا ہے مزارے معروف اور یورا کیا ہے مزارے مجھول تو چاہے آپ اس کو یوں پڑھ لیں دریارہ و یورا اور چاہے کس طرح پڑھ لیں دریارہ و یوری ایک مجرد پڑھ لیں ایک کو سلاسی مزید فی پڑھ لیں تو کہتے ہیں دریارہ و یورا یا یوں پڑھیں دریارہ و یوری و جملہ افعال رویت اور رویت کے تمام افعال میں این قاعدہ بطور وجوب مستعمل یہ قاعدہ وجوب کے طور پر مستعمل ہے یعنی واجب ہے نہ در اسماء مشتقہ از رویت نہ کہ وہ اسماء جو مشتق ہوئے ہیں از رویت کس سے رویت سے ان میں یہ قاعدہ وجوبی نہیں پس در مرعن اچھا مرعن ذرف پڑھا ہے آپ نے مرعن حمزہ متحرریک ما قبل را ساکن حمزہ کی حرکت ما قبل کو دیں اور حمزہ کو گرا دیں کیا بن جائے گا مرعن مرعن حمزہ کی حرکت را کو دی اور حمزہ کو گرا دیا کیا بن گیا مرعن کیا بن گیا مرعن لہٰذا ذرف میں مرعن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مرعن بھی تو کہتے ہیں پس در مرعن ظرف و مصدر میمی بھئی آپ نے پڑھا ہے تو مرعن یہ ظرف بھی ہے اور یاد رکھئے مصدر میمی بھی ہے اسی وزن پر رعا یا رعا رعیت رعیت کا کیا معنی دیکھنا اور مرعن یہ بھی مصدر بھی استعاتا ہے اس کو مصدر میمی کہتے ہیں جس کے شروع میں کیا ہے میم زائدہ ہے بھئی تو کہتے ہیں در مرعن ظرف و مصدر میمی جو ہے و در مرعات آلہ اور مرعات جو آلہ ہے مرعات اس میں قانون لگاؤ مرعات حمزہ ہے متحرک ہے اور ماقبل راست ساکن ہے تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو دیں اور حمزہ کو حضف کر دیں کیا بن گیا مرعات مرعات تو کہتے ہیں و در مرعات آلہ و در مرعیون اس میں مفعول اور مرعیون جو اس میں مفعول ہے جی مرعیون میں کیا ہے حمزہ متحرک اور ماقبل را ساکن تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر حمزہ کو حضف کرنا جائز کیا بن گیا مرعیون مرعیون اب دوبارہ عبارت دیکھئے پس در مرعن ظرف و مصدر میمی کہتے ہیں مرعن جو ظرف و مصدر میمی ہے و در مرعات آلہ اور اسی طرح مرعات جو اس میں آلہ ہے و در مرعیون اس میں مفعول اور مرعیون جو اس میں مفعول ہے حرکت حمزہ ماقبل دادا حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر حمزہ را حضف کردن جائز است حمزہ کو حضف کرنا جائز است جائز ہے نہ واجب واجب نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے افعال رؤیت میں یہ قانون وجوبی سنائیے بھئی آرہ یارہ سے صرف صغیر سنائیے صرف صرف قانون آپ ماضی سنائیے بھئی رآہ شاہ برش دیکھا بھئی بغیر تیاری کے آپ بہترین سنا رہے ہیں یورا مجھول بھی سنا دو بھئی شاہ برش دیکھا خود بخود اعلالات کرتے چلے جا رہے ہیں بھئی مزار معروف سناو یارا مجھول سناو یورا شاہ برش اور عمر جو ہے نا عمر میں آئے گا صرف را عمر کسے بنتے ہیں مخاطب کے سیغوں سے تو مزار معروف تو ترہ سے بنے گا عمر شروع سے علامت مزار تا گرا دی اور آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو کیا بنا را صرف را پر زبر ہے صرف را ہے یہ کیا ہے عمر کس سے بنا تارا سے اگلا سیغہ کیا تارایانی اس سے کیسے بنے گا شروع سے تا گری آخر سے نون گر گیا کیا بن گیا رایا اگلا سیغہ کیا تاراونا شروع سے تا گری علامت مزار جو ہے اور آخر سے نون گیرا کیا بن گیا راو اور اگلا سیغہ کیا ہے تاراینا تو تا گری شروع سے اور آخر سے نون گر گیا کیا بن گیا رای اگلا سیغہ تارایانی تا گری اور آخر سے نون گیرا تو کیا بنا رایا اور اگلا سیغہ کیا ہے تاراینا یہاں شروع سے تا گری اور آخر سے نون نہیں گرے گا کیونکہ یہ نون ضمیر ہے جمع مونس والا نون جو ہے تو کیا بن گیا تو عمر کی گردان کیسے ہوئی طریقہ سمجھ میں آیا جی سنائیے عمر کی گردان شابش شابش اچھا اب باب افعال سے بھی سرف صغیر سنائیے شابش مازی سناؤ باب ارا جی ارا ارایا ارو ارطا ارائنا ارائتا ارائتما 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 ارائتن ارائتما 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 ارائ امرْ سُنَاؤَوَْؒي آری اری آریا ارو اری آریا ارین発 اکرم اکریما اکرمو اکریما اکرم نا جی پھر سُناؤ اری آریا ارو اری آریا Sahین شابہ نحی سُناؤ لاتوری 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 لاتوریا لاتوری نہ شابہ شابہ تو ذابطہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ یہ یسے لآل قانون ویسے تو جوازی ہے لیکن افعال رؤیت کے اندر یہ قانون وجوبی ہے البتہ اسماع رؤیت کے اندر یہ قانون وجوبی نہیں ہے اور افعال رؤیت چاہے ماضی ہو مزارع ہو عمر ہو نہیں ہو سلاسی مجرد ہو یا سلاسی مزید في ہر جگہ یہ قانون وجوبی لگے گا افعال میں آگے دیکھئے بھئی قاعدہ حمزہ متحرکہ اگر بعد متحرک باشد دران بینبین قریب و بینبین بعید ہر دو جائز است اچھا بھئی ادھر دیکھئے بھئی یہ قانون سمجھ لیں حمزہ متحرکہ آئے اور اس کا ماقبل حرف بھی متحرک ہو حمزہ ہو اور وہ کیا ہو متحرک ہو اور ماقبل والے حرف پر بھی حرکت ہو ماقبل والا حرف بھی کیا ہو متحرکہ ابھی پڑھا نا حمزہ متحرک کہ ماقبل حرف ساکین آئے تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو دینا جائز ہے اور اگر ماقبل والا حرف بھی متحرک ہے حمزہ بھی متحرک اور ماقبل والا حرف بھی متحرک ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں قبل میں حمزہ نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی اور حرف ہونا چاہیے تو حمزہ متحرکہ آیا اور ماں قبل میں بھی کوئی حرف متحرک ہے علاوہ حمزہ کے تو یہ جو حمزہ متحرک ہے اس میں بینبین قریب اور بینبین بعید دونوں جائز ہیں کیا جائز ہیں کیا ذابطہ ذکر ہوا کس میں حمزہ متحرکہ آیا حمزہ متحرک ماں قبل میں حرف جو ہے وہ بھی لیکن وہ حمزہ نہیں ماں قبل والا حمزہ نہیں ہونا چاہیے تو اس حمزہ جو ہے اس کے اندر کیا جائز ہے بینبین قریب بھی جائز اور بینبین بعید بھی جائز بین کا معنی ہوتا ہے نا بیچ میں درمیان میں تو اس میں بینبین قریب بھی جائز ہے اور بینبین بعید بھی جائز اب بینبین قریب کسے کہتے ہیں اور بینبین بعید کسے کہتے ہیں بھئی اچھی طرح سمجھ لیں بینبین قریب یہ ہے کہ ایک ہے حمزہ کا مخرج حمزہ کہاں سے ادا ہوتی ہے اقصہ حلق حلق کے نچلے حصے سے جی اکرامہ اکرامہ ذرا آپ اپنے گلے کے نچلے حصے پر ہاتھ رکھیں اور پڑھیں اکرامہ محسوس ہو رہا ہے حمزہ یہاں سے ادا ہو رہی ہے اکرامہ یہ ہے حمزہ کا مخرج اور ایک ہے حمزہ کی حرکت حمزہ کی حرکت کے موافق جو حرف علت ہو حمزہ پر زبر بھی ہو سکتا ہے زیر بھی پیش بھی تین حرکتیں تینوں ہو سکتی ہیں اور پر فتحہ ہو تو فتحہ کے موافق حرف علت کیا ہے اور اگر حمزہ پر پیش ہو تو پیش کے موافق حرف علت کونسا ہے اور اگر حمزہ پر زیر ہو تو زیر کے موافق حرف علت کونسا ہے یا بینہ بین قریب یہ ہے توجہ ہے بینہ بین قریب یہ ہے کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا کس میں ایک تو حمزہ کا مخرج فرض کرو حمزہ پر ہے زبر حمزہ پر کیا ہے قانون کیا ذکر ہو رہا ہے حمزہ متحرک آیا اور ماقبل حرف بھی کیا ہے متحرک ہے علاوہ کس کے حمزہ کے یعنی دو حمزہ نہیں ہے تو ایک حمزہ ہے اور ماقبل حرف بھی متحرک حمزہ بھی متحرک اور ماقبل حرف بھی متحرک تو اس حمزہ میں بینہ بین قریب بھی جائز اور بینہ بین بعید بھی بینہ بین قریب یہ ہے کہ حمزہ کو اپنے مخرج میں اور اس کی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے مثلا حمزہ پر زبر ہے تو حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت کونسا علم تو حمزہ کو اپنے مخرج اور علف کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا یعنی نہ تو پوری طرح حمزہ ہو نہ پوری طرح علف ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی حمزہ اور علف دونوں اکٹھے ادا ہو رہے ہیں نہ پوری طرح حمزہ ہے نہ پوری طرح علف کچھ حمزہ ادا ہو رہا ہے تو کچھ علف ادا ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں بینہ بین دیکھو درمیانی حالت ہے نہ پورا علف نہ پورا حمزہ اور اگر حمزہ کے نیچے زیر ہو تو زیر کے موافق کیا ہے یا تو ایک ہے حمزہ کا مخرج ایک ہے یا کا مخرج حمزہ کو اس طرح ادا کرنا کہ یہ حمزہ اور یا کے حرکت کے بیچ میں ہو یعنی کچھ یا کی آواز ہو تو کچھ حمزہ کی آواز ہو دونوں کے مخرج کے بیچ میں اس کو ادا کرنا یہ ہے بینہ بین قریب یا حمزہ پر کیا ہو زمہ ہو پیش ہو تو زمہ کے مناسب کونسا حرف علت ہے تو حمزہ کو اپنے مخرج اور وو کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا یعنی نہ تو پوری طرح وو ہو اور نہ پوری طرح حمزہ یا یوں کہو کچھ حمزہ ہو تو کچھ وو ہو یہ ہے بینہ بین قریب بینہ بین قریب کسے کہتے ہیں کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا توجہ ہے زبان سے دہرہ ہو بھئی کس کو حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا اگر حمزہ پر زبر ہے تو اگر کیا ہو حمزہ پر زبر تو حمزہ کو کہاں ادا کرنا ہے حمزہ اور علف کے مخرج کے بیچ میں اگر حمزہ کے نیچے زیر ہو تو حمزہ کو کہاں ادا کرنا ہے حمزہ اور یا کے مخرج کے بیچ میں اور اگر حمزہ پر پیش ہو تو حمزہ کو کہاں ادا کرنا ہے حمزہ اور وو کے مخرج کے بیچ میں یعنی کچھ حرکت کچھ آواز حمزہ کی ہو تو کچھ اس حرف کی آواز ہو سورت سمجھ میں آ رہی ہے یہ ہے بینہ بین قریب بینہ بین قریب کسے کہتے ہیں پھر کہو حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے بیچ میں آدھا کرنا اور ایک ہے بینہ بین بعید بینہ بین بعید یہ ہے کہ حمزہ حمزہ کو اپنے مخرج اور ماقبل میں جو حرف ہے وہ بھی تو متحرک ہے اس کے موافق جو حرف علت ہے اس کے مخرج کے بیچ میں آدھا کرنا بات سمجھ میں آ رہی ہے مثلاً آگے ایک لفظ آئے گا سائیما کیا لفظ آئے گا سائیما ماضی کا سیغہ ہے اکتا جانا کسی چیز سے دل بھر جانا دل کا اچاٹ ہو جانا تو سائیما اس حمزہ میں حمزہ متحرک ہے اور ماقبل سین بھی کیا ہے متحرک تو اس حمزہ میں بینہ بین قریب بھی جائز اور بینہ بین بعید بھی جائز بینہ بین قریب کیا ہے کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق حرف علیت کا جو مخرج ہے اس کے بیچ میں ادا کرنا تو کس کے بیچ میں ادا کریں گے حمزہ کو حمزہ کا مخرج اور حمزہ پر حرکت کونسی ہے سائیما کسرا اور کسرا کے موافق کیا ہے یا تو حمزہ کو اپنے مخرج اور یا کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا اس کو کہیں گے بینہ بین قریب اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے معافق جو حرف علت ہے اس کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا توجہ ہے اور بین بین بعید یہاں کیا ہوگا اب حمزہ کی حرکت نہیں دیکھنی مقبل والے حرف کی حرکت دیکھنی ہے اور سعیمہ میں سین پر کیا ہے فتحہ ہے تو حمزہ کو اپنے مخرج اور مقبل سین پر کیا ہے زبر اس کے معافق حرف علت کیا حلق تو حمزہ کو اپنے مخرج اور علف کے مخرج کے بیچ میں ادا کیا تو یہ بین بین بعید ہو جائے گا سعیمہ میں بین بین قریب کیا ہے حمزہ کو کس کے مخرج میں ادا کریں سعیمہ میں بین بین قریب کس میں بین بین قریب حمزہ کو اپنے مخرج میں اور زبان سے کہ زبانیں بند کیوں ہیں چھے دفعہ تو میں نے یہ جملہ دہر آیا ہے زبان کیوں نہیں حرکت کر دی ایک حمزہ کا مخرج ہے ایک جو اس پر حرکت ہے اس کے موافق جو حرف علت ہے کون کوئی مشکل بات ہے ایک کیا ہے حمزہ کا اپنا مخرج ہے دوسرا کس چیز کا مخرج ہے حمزہ کے موافق یہ کونسا کس چیز کا مخرج ہے حمزہ کی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے پھر دوہر آؤ ایک حمزہ کا مخرج ایک حمزہ کی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے ان دونوں مخرجوں کے بیچ میں حمزہ کو ادا کرنا یہ کیا ہے بین بین قریب ہے حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا اور بین بین بعید کیا ہے حمزہ کو اپنے مخرج اور ماقبل والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو سائیمہ بین بین قریب کیا ہوگا اس میں حمزہ کو کہاں سے ادا کیا اپنا مخرج اور کونسا مخرج حمزہ پر حرکت کونسی کسرہ کسرہ کے موافق کیا یا کا مخرج حمزہ اور یا کے مخرج کے بیچ میں حمزہ کو ادا کرو یہ کیا ہے بینہ بین قریب اور سائیمہ اس میں بینہ بین بعید کیا ہوگا حمزہ کو اپنے مخرج اور ماقبل کیا ہے سین اور سین پر کیا ہے فتحہ اور فتحہ کے موافق حرف علت کیا تو حمزہ کو اپنے مخرج اور علف کے مخرج کے بیچ میں ادا کرو یہ کیا ہو جائے گا بینہ بین بعید ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح آپ دیکھئے کتاب میں عبارت قاعدہ حمزہ متحرکہ اگر بعد متحرک باشد حمزہ متحرکہ اگر متحرک حرف کے بعد ہو درہاں بینہ بین قریب وہ بینہ بین بعید ہر دو جائزہ تو اس میں بینہ بین قریب اور بینہ بین بعید دونوں جائز ہیں خواندہ نے حمزہ اب بتلائیں گے آگے کہ بینہ بین قریب کسے کہتے ہیں اور بینہ بین بعید اب ایک مرتبہ پھر دوہرالے بینہ بین قریب کسے کہتے ہیں حمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا یہی بیان کر رہے ہیں خواندہ نے حمزہ حمزہ کو پڑھنا میان مخرج خود و مخرج حرف علت ہے اپنے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج کے بیچ میں میان کا کیا معنی بیچ پھر سنو خواندہ نے حمزہ حمزہ کو پڑھنا میان مخرج خود اپنے مخرج کے بیچ اور مخرج حرف علت ہے اور حرف علت کے مخرج کے یعنی اپنے اور حرف علت کے مخرج کے بیچ میں پڑھنا نہ اپنے مخرج میں پڑھنا ہے نہ حرف علت کے مخرج میں بلکہ ان دونوں کے بیچ میں پڑھنا ہے یہ معنی ہے کہ خواندن حمزہ حمزہ کو پڑھنا میان مخرج خود و مخرج حرف علت حمزہ کو اپنے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج کے بیچ میں کہ وفق حرکتش باشد کہ جو اس کی حرکت کے موافق ہو وفق حرکتش باشد جو اس حمزہ کی حرکت کے موافق ہو اس حرف علت کے مخرج کے بیچ میں پڑھنا بینہ بین قریب بس یہ بینہ بین قریب ہے ومیان مخرج او ومخرج حرف علت اور حمزہ کو اپنے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج کے بیچ میں پڑھنا کہ وفق حرکت ما قبل جو وہ حرف علت جو کس کے موافق ہو وفق حرکت ما قبل ما قبل کی حرکت کے موافق ہو ان کے بیچ میں پڑھنا بینہ بین بعید یہ کیا ہے بینہ بین بعید ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی پھر دوہ رہو بینہ بین قریب کسے کہتے ہیں اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس کے مخرج کے بیچ میں پڑھنا یعنی اگر حمزہ پر زبر ہے تو ایک حمزہ کا مخرج اور ایک زبر کے موافق کیا علف تو حمزہ کو اس طرح پڑھو کہ حمزہ اور علف کے مخرج کے بیچ میں ادا ہو نہ پوری حمزہ نہ پورا علف یہ یوں کہو کچھ حمزہ اور کچھ علف اور بینہ بین بعید کیا اپنے مخرج اور ما قبل والا جو حرف ہے اس کی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے اس کا جو مخرج ہے ان دونوں کے بیچ میں ما قبل والے پر اگر زیر ہے فرض کرو اور حمزہ پر کیا ہے زبر ہے تو زبر کو نہیں دیکھنا ما قبل والے زیر کو دیکھنا ہے حمزہ کا مخرج اور زیر کے موافق کیا یع تو اب حمزہ اور یع کے مخرج کے بیچ میں حمزہ کو ادا کرنا یہ کیا ہے بینہ بین بعید ہے آگے دیکھئے وَبَيْنَ بَيْنَ رَا تَسْحِيلْ هَمْ گُوِيَنْدَ اور بینہ بین کو تَسْحِيلْ بھی کہتے ہیں تو کہیں پر اگر بینہ بین کا لفظ آجائے یا کہیں پر تَسْحِيلْ کا لفظ آجائے دونوں کا ایک معنی بینہ بین کا دوسرا نام کیا تَسْحِيلْ یعنی ایک ہو گئی تَسْحِيلِ قَرِیب اور ایک ہو گئی تَسْحِيلِ بَعِید مثال اس کی مثال جیسے سَآلَ سَئِمَ لَعُمَ جی سَآلَ حمزہ کیا ہے متحرک اور ماقبل حرف بھی کیا ہے متحرک تو اس حمزہ میں بینہ بین قریب بھی جائز اور باعد اچھا بینہ بین قریب پہلے ہم کرتے ہیں ایک تو حمزہ کا مخرج اور حمزہ پر حرکت کونسی فتحہ اور اس کے موافق حرف علت کیا تو حمزہ کو اپنے مخرج اور علف کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا اگر یہاں حمزہ ہو تو کیسے پڑھیں گے سَآلَ غور کرو دیکھو میں ادا کر رہا ہوں سَآلَ میں حمزہ پڑھ رہا ہوں ابھی تَسْحِيل نہیں کر رہا بینہ بین نہیں کر رہا بھی سَآلَ حمزہ پڑھ رہا ہوں اچھا اگر اس جگہ علف ہو تو کیسے پڑھیں گے سَآلَ دونوں مخرجوں پہ ذرا غور کرو حمزہ حلق کے آخری حصے سے جو گلے کا آخری حصہ ہے نیچے سینے کی طرف وہاں پہ ذرا انگلی رکھیں سَآلَ دیکھو حمزہ یہاں ادا ہو رہا ہے سَآلَ اور علف ذرا ادا کرو سَآلَ سَآلَ علف کہاں سے ادا ہو رہا ہے جی سَآلَ حمزہ کا جو مخرج ہے وہ اقصہ حلق ہے حلق کا آخری حصہ نیچے کی طرف سینے کی طرف جبکہ علف کا بھی یہی مخرج ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے حمزہ کا بھی یہی مخرج اور علف کا بھی یہی مخرج تو ان دونوں کے بیچ میں سے جو حمزہ اور علف کا مخرج ہے ان دونوں کے بیچ میں حمزہ کو ادا کرنا یعنی نہ تو پوری طرح علف ہو نہ پوری طرح حمزہ ہو بینہ بین درمیانی سورت اختیار کر لینا اس کو کہتے ہیں بینہ بین قریب علف اور حمزہ کے مخرج کا پتہ چل رہا ہے ان کے بیچ میں حمزہ کو ادا کرنا ہے اب اس طرح ادا کرو نہ تو سالہ ہو دیکھو سالہ تو پورا حمزہ ہے اور سالہ یہ تو پورا علف ہے تو پورا نہ علف ہو نہ پورا حمزہ ہو سالہ حمزہ تھوڑا سادہ ہونا چاہیے یہ قاری کسی قاری سے مش کرنی پڑے گی سالہ سالہ حمزہ معمولی سا حمزہ ادا ہونا چاہیے سالہ 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 معمولی سا حمزہ اور معمولی سا علف سورت سمجھ میں آ رہی ہے ہاں یہ مش کرنی پڑے گی کسی ماہر قاری سے پھر ہی آپ اچھی طرح ادا کر سکیں گے سالہ ویسے تو کیا تھا سالہ میں سالہ پڑھ رہا ہوں سالہ سالہ تھوڑا سا حمزہ ہے تھوڑا سا حمزہ ہے سورت سمجھ میں آ گئی اچھا اور یہاں بینہ بین بعید بھی اسی طرح ہوگا کیونکہ ماقبل سین پر بھی زبر ہے حمزہ پر بھی زبر تھی تو علف اور حمزہ کے درمیان ادا کیا ماقبل سین پر بھی زبر ہے تو اس کے موافق بھی علف ہے تو حمزہ کو اپنے اور علف کے درمیان ادا کرنا یہ کیا ہے بینہ بین قریبی اور بعید سائیما یہاں بینہ بین قریب کیا ہوگا حمزہ کو اپنے مخرج اور یا کے مخرج کے بیچ میں ادا کرو اچھا ذرا حمزہ پڑھو سائیما ذرا یا پڑھو سائیما سائیما تو ایک ہے حمزہ کا مخرج ایک ہے یا کا مخرج اور یا کا مخرج کیا وسط لسان ہے زبان کا درمیان دیکھو آپ پڑھ کے دیکھو سائیما سائیما دیکھو زبان کے درمیان سے یا ادا ہوتی ہے تو نہ سائیما پڑھنا ہے نہ سائیما پڑھنا ہے نہ یا اور نہ حمزہ بینہ بین پڑھو سائیما 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 اور تھوکو شیہو یہ کیا ہے بینہ بین قریب اور ماں قبل میں سین پر کیا زبر تو حمزہ کو اپنے مخرج میں اور علیف کے مخرج کے بیچ پڑھو تو پھر یہ کیا ہوگا بینہ بین بعید ہو جائے گا اسی طرح لعومہ حمزہ پر کیا ہے زمہ تو حمزہ کو اپنے مخرج اور واو کے مخرج کے بیچ پڑھو واو جو ہے یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے واو واو ادا کر کے بھی دیکھ لیں واو دیکھا ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اچھا اس کو ذرا حمزہ کے ساتھ پڑھو لعومہ اس کو واو کے ساتھ پڑھو لعومہ دیکھو واو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے لعومہ تو اب اس ادا کرو کہ نہ پورا واو ہو نہ حمزہ ہو لعومہ لعومہ سورت سمجھ میں آگئے کچھ حمزہ اور کچھ واو اچھا بھائی سالہ میں کیا بتلایا بینہ بین قریب اور بینہ بین بعید دونوں ایک ہی ہیں دونوں کیونکہ ہمزہ پر بھی فتحہ اور ماں قبل پر بھی فتحہ ہے یہی بیان کر رہے ہیں در سالہ ہر دو بینہ بین دونوں جو بینہ بین ہیں ہمزہ در مخرج خود و علف خاندہ خواہد شد یہاں واو ہونا چاہیے علف سے پہلے ہمزہ در مخرج خود و علف ہمزہ اپنے اور علف کے مخرج میں خاندہ خواہد شد اس کو پڑھا جائے گا اپنے اور علف کے مخرج کے بیچ میں پڑھا جائے گا چھے خود ہمزہ ہم مفتوح و ماں قبلش ہم مفتوح چھے کیونکہ خود ہمزہ بھی مفتوح ہے اور و ماں قبلش ہم مفتوح اور اس کا ماں قبل بھی مفتوح و در سائیمہ سائیمہ میں بھئی بینہ بین قریب کیا ہوگا کس کے بیچ میں حمزہ اور یا اور بینہ بین بعید کیا ہوگا حمزہ اور علف کے بیچ میں یہی بیان کر رہے ہیں و در سائیمہ در بینہ بین قریب میان مخرج یا و حمزہ بینہ بین قریب جو ہے یا اور حمزہ کے مخرج کے بیچ میں و در بعید اور بینہ بین بعید میں میان مخرج علف و حمزہ علف اور حمزہ کے مخرج کے بیچ میں و در لعومہ جی لعومہ میں بتائیے بینہ بین قریب کس کہا ہوگا و اور حمزہ و اور حمزہ کے بیچ اور بینہ بین بعید کہا ہوگا علف اور حمزہ کے بیچ یہی بیان کر رہے ہیں در لعومہ میان مخرج و اور حمزہ بینہ بین قریب اور حمزہ کے مخرج کے بیٹ یہ بینہ بین قریب ہے ومیان مخرج علف و حمزہ بعید اور علف اور حمزہ کے مخرج کے بیٹ یہ کیا ہے بینہ بین بعید ہے وبعد علف در حمزہ بینہ بین قریب جائز اور علف کے بعد اگر حمزہ آئے تو اس میں بینہ بین قریب جائز ہے یہ الگ بات بتلا رہے ہیں علف کے بعد کیا آئے حمزہ ہے تو اس میں بینہ بین قریب جائز ہے کس میں حمزہ کے بعد نہیں حمزہ اگر کس کے بعد آئے حمزہ کے بعد بینہ بین قریب تو جائز ہے لیکن بینہ بین بعید نہیں جائز بینہ بین بعید کیوں نہیں جائز جیسے سا آلہ یہاں حمزہ میں بینہ بین قریب تو جائز ہے بعید جائز نہیں قریب کیوں جائز کیونکہ حمزہ کو کس کے مخرج کے بیچ پیڑیں گے اپنی حرکت اور حمزہ کے بیچ اور بینہ بین بعید کیوں نہیں جائز کیونکہ ماں قبل میں علیف ہے اور علیف تو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اس پر کوئی حرکت ہی نہیں آ سکتی جبکہ بینہ بین بعید میں تو ماں قبل کی حرکت کے موافق حرف علیت کے مخرج کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور وہ یہاں پر نہیں تو یہ معنی ہے اور علیف کے بعد حمزہ میں بینہ بین قریب جائز ہے قاعدہ الگ ذابطہ ذکر کر رہے ہیں یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی حمزہ استفام چون بر حمزہ در آیت چون ان تم دران جائز کے ثانیہ را بحرفے کہ قائدہ تخفیح مختزی ہمزہ استفام ایسے لفظ پر داخل ہو گیا جس کے شروع میں پہلے ہمزہ تھا جیسے ان تم ان تم کے شروع میں کیا ہے ہمزہ اس کے شروع میں ہمزہ استفام آ گیا آپ جانتے ہیں کہ سوال کرنے کے لئے عربی میں ہمزہ بھی استعمال ہوتا ہے کیا زید کھڑا ہے تو یہ ہمزہ کس لئے ہے استفام کے لئے تو یہ ہمزہ جب ایسے لفظ پر داخل ہو جس کے شروع میں پہلے ہمزہ تھا جیسے ان تم کے شروع میں کیا ہے ہمزہ اس پر ہمزہ استفام آ گیا تو کیا بن گیا ا ان تم تو ایسی صورت میں کہتے ہیں تین طرح اس کو پڑھنا جائز ہے تین طرح پڑھنا جائز ہے ایک تو یہ ا ان تم دو ہمزہ متحرک ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک پر اگر کسرا ہو تو ثانی کو کس سے بدلتے ہیں لیکن یہاں تو کسی ایک پر بھی کسرا نہیں تو پھر ثانی کو کس سے بدلیں گے وہاں سے تو کیا پڑھیں گے اون تم تو اون تم پڑھنا بھی اس کے اندر جائز یعنی وہ جائن اور اوامیلوالا قانون لگانا بھی جائز اور نیز اس میں تسہیل قریب اور بعید بھی جائز ہے تسہیل قریب اور بعید بھی جائز ہے تسہیل قریب کیا کہ ہمزہ کو اپنے مخرج اور اپنی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے بیچ میں ادا کرنا اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ درمیان میں ایک اور علف لے آئیں اہ انتم ایک اور علف درمیان میں لے آو اہ انتم اہ انتم سورت سمجھ میں آگئے ہیں تو کتنی سورتیں تین کیا ایک تو اواملوالا قانون بھی لگا سکتے ہیں کب جب ہمزہ استفہام آئے کس پر بھئے اواملو اور اوادمو والا قانون تو وہاں لگتا تھا نا جب دو ہمزہ متحرکہ ایک ہی کلمے میں آتے تھے اور یہاں تو ہمزہ استفہام الگ کلمہ جو داخل ہو رہا ہے اور دوسرے لفظ کے شروع میں بھی کیا ہے ہمزہ تو پھر آپ تین طرح پڑھنا جائز کیا اواملو یا جائن والا قانون بھی لگا سکتے ہیں اور اور بینہ بین قریب اور بعید بھی جائز اور تیسرا کیا کہ درمیان میں ایک علف درمیان میں لے دونوں کے آ انتم یہ بھی جائز لیکن اس میں یاد رکھنا کہ یہ جس لفظ پر ہمزہ استفہام آیا ہے اس کے شروع میں جو ہمزہ ہے وہ ہمزہ وصلی نہیں ہونا چاہیے انتم یہ ہمزہ وصلی نہیں ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے ہمزہ استفہام داخل ہوا کس پر داخل ہوا ایسے لفظ پر جس کے شروع میں کیا ہے ہمزہ لیکن یہ ہمزہ وصلی نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی ہے ہمزہ وصلی نہیں ہونا چاہیے اگر ہمزہ وصلی ہو پھر پھر آپ پڑھیں گے اور کتابوں کے اندر اگر حمزہ استفہام آیا اور آگے اگلے لفظ کے شروع میں بھی حمزہ لیکن وہ حمزہ کونسا ہے وصلی ہے تو پھر حمزہ وصلی میں تین صورتیں ہیں یا اس پر زمہ ہوگا یا کسرا ہوگا یا فتحہ حمزہ وصلی آیا اس پر کیا ہوگا توجہ ہے وہ جو حمزہ وصلی ہے اس پر زبر ہوگی زیر ہوگی یا پیش اگر اس پر پیش یا زیر ہوئی تو گر جائے گا اور اگر اس پر زبر ہوئی تو پھر وہ علف سے بدل جائے گا جیسے ال آن ال آن یہ شروع میں جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے اس پر اب ایک حمزہ استفہام لے آؤ حمزہ وصلی پر کیا ہے زبر تو پھر اس کو علف سے بدل دیں گے اور کیسے پڑھیں گے آل آنا آل آنا سورت سمجھ میں آگئے اور اگر یہ حمزہ وصلی پر پیش یا زیر ہوئی تو پھر اس کو گر آ دیں گے جیسے جیسے اطالبہ مثلا کیا ہے اطالبہ شروع میں کیا ہے حمزہ وصل اس پر حمزہ استفہام لے آؤ تو ثانی حمزہ گر جائے گا تو کیسے پڑھیں گے اطالبہ زابطہ کیا ہوا کہ اگر حمزہ استفہام کسی ایسے لفظ پر داخل ہو جس کے شروع میں پہلے سے ہی حمزہ موجود ہو تو اگر وہ حمزہ وصلی نہیں ہے تو پھر اس میں کتنی سورتیں جائز تین سورتیں ایک سورت کیا کہ آپ جائین یا اواملو والا قانون لگا دیں یا آپ اس میں کیا پڑھ لیں تسہیل کر لیں بینہ بین کر لیں یا آپ کیا کریں درمیان میں ایک اور علف لے آئیں سورت سمجھ میں آگئے ایک اور علف لے آئیں اور اگر دوسرے لفظ کے شروع میں جو حمزہ تھا وہ حمزہ وصلی ہے اور اس حمزہ وصلی پر کیا ہے حمزہ استفہام تو پھر دیکھیں گے اس حمزہ وصلی پر فتحہ ہے زمہ ہے یا کسرہ اگر فتحہ ہو تو اس کو کس سے بدلو علف سے جیسے آل آنا اور اگر زمہ یا کسرہ ہے تو اس کو گرا دو جیسے اطالبہ اس پر کیا آیا حمزہ استفہام تو اطالبہ کا اپنا حمزہ گر جائے گا تو کیا پڑھیں گے اطالبہ سورت سمجھ میں آگئے لہٰذا آپ کوئی سیغہ دیکھیں اس کے شروع میں حمزہ مقصور ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں کہ حمزہ مفتوح آ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ حمزہ استفہام ہے اور حمزہ وصلی گر چکا ہے سمجھ میں آیا ہے مثلا اکتاسابہ اکتاسابہ کے بجائے کہیں لکھا ہوا ہے اکتاسابہ کیا لکھا ہے اکتاسابہ آپ سمجھ گئے کہ یہاں کیا ہوا ہے یہ کونسا حمزہ ہے یہ حمزہ استفہام ہے اور اکتاسابہ کا اپنا حمزہ گیر چکا ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھیں ابھی کتاب میں بھئی قائدہ حمزہ استفہام چونبر حمزہ در آیت حمزہ استفہام جب حمزہ پر داخل ہو جائے چون آئنتم دران جائزہ تو اس کے اندر جائز ہے کہ ثانیہ راب حرفے کہ قائدہ تخفیف مقتضی آباشت بدل کنند کہ دوسرے حمزہ کو اس حرف کے ساتھ کہ قائدہ تخفیف جس کا تقاضہ کر رہا ہو بدل کنند اس کو بدل دیں پس در آئنتم آوانتم سازند تو پس آئنتم میں آوانتم بنا لیں گے ساختن کا مناہت ہے بنانا تو آوانتم بنا لیں گے و جائز است اور دوسری صورت یہ بھی جائز ہے کہ حمزہ رہا تسہیل کنند کہ حمزہ میں تسہیل کر دیں قریب یا بعید قریب یا بعید و جائز است اور تیسری صورت یہ بھی جائز ہے کہ میان حمزہ تین علف متوسط بیارند کہ دونوں حمزوں کے درمیان ایک علف متوسط لے آئیں یعنی بیچ میں ایک علف لے آئیں صورت سمجھ میں آگئی علف متوسط درمیان میں ایک علیف لے آئیں گے آئن تم گوین تو آئن تم کہیں گے اچھا دیکھئے بھئی اب آگے آسان باتیں ہیں توجہ سے جی مشکل باتیں گزر گئیں بھئی توجہ ہے آگے دیکھئے بھئی قسم دو ام در گردان ہائے محموز دوسری قسم در گردان ہائے محموز محموز کی گردانوں کے بارے میں گردان میں نے بتلایا تھا بھئی فارسی میں جمع کے لیے آخر میں ہا کا لحظ بڑھاتے ہیں ایک کتاب ہے تو کہیں گے کتاب کئی کتابیں ہیں تو کیا کہیں گے کتاب ہا کئی قلم تو کیا کہیں گے قلم ہا اسی طرح یہاں بھی آیا گردان ہا یعنی گردانیں قسم دو ام در گردان ہائے محموز دوسری قسم محموز کی گردانوں کے بارے میں محموز فا از باب نصارہ ماہ پہلے کیا ہے محموز فا باب نصارہ سے الاخذ گرفتن اخذ کا معنی ہے گرفتن پکڑنا لینا اخذ يأخذ اخذ 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 الامر منه خذ والنهی عنه لا تأخذ الظرف منه مأخذ والآلت منه میخذ میخذ میخاذ وَتَسْنِيَتُهُمَا مَأْخَذَانِ وَمِخَذَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا مَآخِذُ وَمَآخِذُ اَفْعَلُ الْتَفْزِيلِ مِنْهُ آخذُ وَالْمُؤَنَّسُ مِنْهُ اخذ وَتَسْنِيَتُهُمَا آخَذَانِ وَأُخْذَيَانِ وَالْجَمْعُ مِنْهُمَا آخَذُونَ وَآوَاخِذُ وَأُخَذُ وَأُخْذُ وَأُخْذَيَاتٌ چلیے بھئی اخذہ سے صرف صغیر سنائیے جیسے آپ نے اب بابو صرف میں پڑھا اسی طریقے کے مطابق اخذ يأخذ اخذن وَأخذن وَأخذن فَذَاكَمْ اخذن لم يأخذ لم يأخذ لا يأخذ لا يأخذ لن يأخذ لن يأخذ الأمر من خذ لتأخذ ليأخذ ليأخذ والنهي عن لا تأخذ لا تأخذ لا يأخذ لا يأخذ والزرف من مأخذ والجعو مآخذ والآلة من مأخذ مأخاذ والجعو مآخذ ومآخيز وأقفع تفزيل المذكر من آخذ والجعو آواخذ والمؤنس من أخذ تو یہ باب جو ہے اس میں یہ باب آخازہ یعخوزو یعخوزو میں پھر حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا یعنی علف سے بدلنا بھی جائے یعخوزو یعخوزو کے ساتھ بھی کردان کر سکتے ہیں اور یعخوزو کیسے ہوگی یعخوزو یعخوزان یعخوزو تاخوزان اور چاہے تو حمزہ کس ہرة پڑھیں یعخوزو یعخوزان یعخوزو نتاخوزین آخوزو ناخوزو آخوزو یہاں تو وجوبی ہے نہ دو حمزہ جمع ہو رہے ہیں اس کو اخوزو نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے باقی جگہ حمزہ پڑھیں گے لیکن یہاں آ کر آمن والا قائدہ لگے گا اور آمن والا قائدہ وجوبی ہے کیا ہے تو اخوزو نہیں پڑھ سکتے باقی جگہ حمزہ پڑھ رہے ہیں سورت سمجھ میں آگئی تو باقی جگہ حمزہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور علف وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن متقلم کے سیغے میں جب دو حمزہ جمع ہو گئے اور دوسرا ساکن ہے تو آمن والا قانون لگے گا اور آمنہ میں آپ نے کیا پڑھا تھا کہ آمنہ پڑھنا واجب ہے آمنہ نہیں پڑھ سکتے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے کتاب پر آمر این باپ کے خوز آمدہ برخلاف قیاس است کہتے ہیں اس باپ کا آمر جو کہ خوز آمدہ جو کہ خوز آیا ہے برخلاف قیاس است یہ کیا ہے خلاف القیاس ہے یعنی کسی قانون کی مطابق یہ تبدیلی نہیں ہوئی خلاف القیاس ہے خلاف قانون ہے قیاس مختصی آبود قیاس اس بات کا تقاضہ کر رہا تھا کہ او خوز میں آمد کہ کیا آنا چاہیے تھا کہ او خوز میں آمد کہ او خوز آتا بھئی آخازہ یا اخوزو امر بنانا ہے کس سیغے سے بنائیں گے مزارے کے حاضر کا سیغہ تا اخوزو تا اخوزو سے شروع سے علامت مزارے گرا دی تا اخوزو کے شروع سے علامت مزارے گرا دی اور آخر میں جزم دیا سکون دیا تو شروع میں حمزہ ساکین آیا تو لہٰذا کیا لے آئیں گے حمزہ وصل اور باب نصارہ ہے تو حمزہ وصل کون سا لائیں گے مضمو تو کیا بن گیا او اخوز تو دو حمزہ جمع ہوئے اور ثانی کیا ہے ساکین تو اس کو ماقبل حمزہ کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب آمنا اومین والا قانون کیا ہے واجب تو کیا بن گیا اوخد تو قانون تو یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ اس کو اوخز ہونا چاہیے تھا لیکن خلاف القیاس ہم نے عربوں سے صرف خز سنا ہے اوخز کبھی بھی نہیں سنا معلوم ہوا یہ وجوبی ہے آپ اوخز نہیں پڑھ سکتے بلکہ کیا پڑھیں گے خز تو خز خلاف القیاس ہے اور قیاس کیا تقاضہ کر رہا ہے کیا ہونا چاہیے تھا اوخز تو کہتے ہیں عمر ای باب کے خز آمدہ برخلاف قیاس اس باب کا عمر جو کہ خز آیا ہے وہ خلاف قیاس ہے قیاس مختزی آبود قیاس اس بات کا تقاضہ کر رہا تھا کہ اوخز میں آمد کہ کیا آتا کہ اوخز آتا با عبدال حمزہ دوم با واؤ دوسرے حمزہ کو واؤ کے ساتھ بدلتے ہوئے اوخز اصل میں کیا تھا اوخز دوسرے حمزہ کو کس سے بدلا واؤ سے کیوں بدلا کیونکہ ماقبل میں کیا تھا زمہ تھا یعنی اومینہ والا قانون لگا وہ ہی بیان کر رہے ہیں با عبدال حمزہ دوم با واؤ دوسرے حمزہ کو واؤ سے بدلتے ہوئے بقاعدہ اومینہ کس قائدے کے مطابق اومینہ والے قائدے سے دوسرے حمزہ کو وہ اسے بدلتے ہوئے اوخز آنا چاہیے تھا لیکن یہ آیا نہیں لہذا اوخز نہیں پڑھ سکتے قانون کے مطابق ہوتا تو کیا پڑھتے اوخز لیکن یہ خز آیا ہے خلاف القیاس ہے اور عربوں سے ہم نے صرف خز سنا ہے اوخز کبھی بھی نہیں سنا معلوم ہوا اوخز کو خز سے بدلنا واجب یعنی یوں کو خز ہی پڑھنا واجب ہے اوخز نہیں پڑھ سکتے جبکہ آپ نے پڑھا تھا امارا یا امورو اس میں کیا آیا تھا مر اور وہاں امور پڑھنا بھی جائز اور مر پڑھنا بھی جائز لیکن یہاں خز ہی پڑھیں گے اوخز پڑھنا جائز نہیں وہم چونی اور اسی طرح امر اکالا یا اکولو ہم کل آمدہ اور اسی طرح اکالا یا اکولو کا امر بھی کل آمدہ کل آیا ہے اکالا یا اکولو اکلا فہو آکلن و اکلیو اکلو اکلا فداکا معئولن لم یا اکل لم یا اکل لای اکلو لا یا اکل لن یا اکل لن یا اکل پڑھنا جائز نہیں تو معلوم ہوا کہ مر والا قانون مر میں تو جوازی ہے امور پڑھنا بھی جائز امارا یا امورو سے مر پڑھنا بھی جائز اور امور پڑھنا بھی جائز جیسا آپ نے ابو ابو صرف میں پڑھا لیکن خوز اور کل ان میں خوز اور کل ہی پڑھیں گے یہاں او خوز اور او کل پڑھنا جائز نہیں دیکھئے یہی آگے بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَدَرْ اَمْرَ 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 حَزْفِ حَمْزَ تَيْن وَعِبْقَائِ هَرْ دُوْ هَمْ جَائِزَسْتْ اور اَمْرَ 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 کے امر میں دونوں حمزوں کو حضف کرنا دونوں حمزے او مر اصل میں کیا تھا او امر تو دونوں حمزے حضف کر دی اور کیا بن گیا مر تو اس میں دونوں حمزوں کو حضف کرنا وَعِبْقَائِ هَرْ دُوْ هَمْ جَائِزَسْتْ اور ان دونوں کو باقی رکھنا بھی جائز ہے او مر پڑھنا بھی جائز اور مر پڑھنا بھی جائز تو کہتے ہیں مر وَعُمُرْ ہر دو آمدہ تو مر اور او مر دونوں آئے ہیں بھئی یعنی دونوں ہم نے عربوں سے سنے ہیں دونوں کتابوں میں ذکر کیے ہیں علماء نے درسیغِ مزارِ معلومِ اِن باب اچھا تو امرہ یا امرو اس میں امر میں کیا پڑھ سکتے ہیں مر بھی اور او مر بھی لیکن کتنے کلام کے شروع میں اگر آئے تو پھر مر پڑھنا آعلا اور کلام کے بیچ میں آئے یعنی اس سے پہلے بھی کوئی لفظ حرف وغیرہ ہوں تو پھر حمزہ کے ساتھ ہوں آعلا ہے عمدہ ہے بات سمجھ میں آگئی جیسے حدیث میں آیا ہے مُرُو سِبِيَانَكُمْ بِالصَّلَاتِ مُرُو تم لوگ حکم دو اپنے بچوں کو نماز کا اِذَا بَلَغُوا سَبْعًا جب وہ سات سال کے ہو جائیں وَزْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا اِذَا بَلَغُوا عَشْرًا اور نماز کے لئے ان کو مارو جب وہ دس سال کے ہو جائیں بات سمجھ میں آگئی ہے تو دیکھا مُرُو بغیر حمزہ کے ہے اور اگر درمیان میں ہو تو پھر حمزہ کے ساتھ ہونا پھر مُر نہیں بلکہ تو جیسے قرآن میں آیا ہے وَأْمُرْ اَحْلَقَ بِالصَّلَاتِ آپ حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز تو دیکھا وَأْمُرْ اصل میں کیا تھا اُؤْمُرْ کیا تھا اُؤْمُرْ پھر شروع میں وَو آگیا تو درمیان میں آگیا اُؤْمُرْ تو حمزہ وصل گر گیا تو کیا بن گیا وَأْمُرْ آگے دیکھیں کتاب پر درسیغِ مُزارِ معلومِ ای باب غیرِ واحد متقلم قائدہ راس جاریہ درسیغِ مُزارِ معلومِ ای باب اس باب کے مُزارِ معلوم کے سیغوں میں غیرِ واحد متقلم علاوہ کس کے علاوہ کس کے واحد متقلم کے ایک واحد متقلم کا سیغہ ہے اس کے علاوہ مُزارِ کے معلوم کے جتنے سیغیں ہیں قائدہ راسن جاریہ اس میں راسن والا قانون جاری ہے راسن کیا تھا اصل میں کیا تھا راسن حمزہ ساکین کو ماں قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے تو لہٰذا یَأْخُوزُ اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں یَأْخُوزُ یَأْخُوزُ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یَأْخُوزُ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن واحد متقلم کا جو سیغہ ہے اس میں آآمَنُن ہی پڑھ سکتے بلکہ کیا پڑھنا واجب آآمَن تو وہاں آآمَنَ والا قانون لگا اور باقی تمام جگہ راسن والا قانون لگا اور راسن والا قانون جوازی اور آآمَنَ والا قانون حجوبی پھر دیکھئے کہتے ہیں درسیغِ مُزارِ معلومِ اِن باب اس باب کے مُزارِ معلوم کے سیغوں میں غیرِ واحد متقلم سوائے واحد متقلم کے سیغے کے قائدہِ راسن جاریست ان میں راسن والا قانون جاری ہے وَدَرْ مَفْعُول اور مَفْعُول میں وَظَرْف ہم اور ظرف میں بھی وَدَرْ آلَى اور اسمِ آلَى میں بھی قائدہِ بیرن ان میں بیرن والا قانون جاری ہے کس میں مفعول میں مفعول کیا اچھا اچھا بھئے اس کا تعلق ماقبل سے ہے وَدَرْ مَفْعُول وَظَرْف ہم اور مفعول اور ظرف میں بھی یہ راسن والا قانون ذکر کر رہے نا پھر دیکھو عبارت درسیغِ مُزَارِ معلوم کہتے ہیں درسیغِ مُزَارِ معلوم این باب غیرِ واحد متقلم اس باب کے مُزَارِ معلوم کے سیغوں میں علاوہ واحد متقلم کے سیغے کے سب سیغوں میں قائدہِ راسن جاریست کونسا قانون جاری ہے راسن والا قانون جاری ہے وَدَرْ مَفْعُول وَظَرْف ہم اور مفعول اور ظرف میں بھی مفعول میں بھی راسن والا قانون اور ظرف میں بھی مفعول کیا تھا مَأْخُوزُن اس میں کیا پڑھنا جائز مَأْخُوزُن حمزہ کو علف سے بدل دیا اور اسی طرح ظرف کیا ہے مَأْخَزُن مَأْخَزُن اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں مَأْخَزُن آگے دیکھئے وَدَرْ آلَى قَائِدَ بِیْرُن اور اس میں آلہ کے اندر بیرن والا قانون جاری ہے اس میں آلہ کیا مِأْخَزُن تو اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں مِأْخَزُن تو یہ بیرن والا قانون وَدَرْ مُزَارِ مَجْهُول غیرِ واحد متقلم اور جو مزارِ مجْهُول ہے علاوہ واحد متقلم کے قائدَ بُوْسُن ان میں بُوْسُن والا قانون جاری ہے مِزَارِ مَجْهُول کیا؟ یُأْخَزُ اصل میں کیا تھا؟ یُأْخَزُ تو اس کو یُأْخَزُ دیکھو بُوْسُن کو بُوْسُن جی اسی طرح ہے تو کہتے ہیں در مُزَارِ مَجْهُول غیرِ واحد متقلم اور مُزَارِ مَجْهُول کے تمام سیغوں میں علاوہ واحد متقلم کے قائدہ بُوْسُن بُوْسُن والا قائدہ جاری ہے وَدَرْ واحد متقلم مُزَارِ مَعْرُوف اور واحد متقلم جو مُزَارِ مَعْرُوف کا ہے کیا سیغہ ہے؟ واحد متقلم آخوزُ اس میں آخوزُ نہیں پڑھ سکتے کیا پڑھیں گے؟ آخوزُ وَأَفْعَلُ التفضیل اور اسی طرح جو افعَلُ التفضیل ہے یعنی اس میں تفضیل اس میں قائدہ آمنہ کونسا قائدہ جاری ہے؟ آمنہ یعنی وجوبی ہے تو اس میں تفضیل کیا؟ آخوزُ آخوزُ وَدَرْ جَمْعِ آن اور اس کی جمع میں یعنی اس میں تفضیل کی جمع میں قائدہ آوادِمُ کونسا قانون جاری ہے؟ آوادِمُ وَأَفْعَلُ التفضیلِ مُزَكَّرُ مِنْهُ آخذُ بَلْ جَمْعُ آواخِذُ دیکھا یہ آوادِمُ وَلَا قانون جاری ہے اصل میں کیا تھا؟ آآخِذُ آآخِذُ پھر دو حمزہ متحرک آئے اور دونوں میں سے کسی پر بھی کسرا نہیں تو ثانی کو کس سے بدلا؟ وَأُو سے تو آواخِذُ تو کہتے ہیں وَدَرْ جَمْعِ آن اور اس میں تفضیل کے جمع میں قائدہ آوادِمُ آوادِمُ وَلَا قَانون جو ہے وَدَرْ وَاہِدْ مُتَقَلِّمُ مُزَارِ مَجْحُولِ اور وَاہِدْ مُتَقَلِّم جو مُزَارِ مَجْحُولِ ہے وَاہِدْ مُتَقَلِّم کیا ہے مُزَارِ مَجْحُولِ کا؟ آآخِذُ تو یہ او منہ والا قانون ہے کونسا ہے؟ او منہ والا مُزارِ مَعْرُوَف میں آمنہ والا قائدہ تھا متقلم کے سیغے میں آخذُ اور یہاں کیا ہے؟ او خذُ یہاں او منہ والا قائدہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَاہِدْ مُزَارِ مَجْحُولِ قَائِدًا ان سب کی تعلیلات کو سمجھ کر بر زبان باید آورد زبان پر لانا چاہیے یعنی زبان سے ان کو زبان پر لالیں زبان سے ان کو دہرہ لیں ذکر کر لیں زبان پر لے آئیں بات سمجھ میں آگئے یعنی ان کو سمجھ بھی لیں اور زبان پر ان کو زبان سے ان کو ذکر بھی کر لیں یاد یعنی یاد بھی کر لیں مراد یہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس کرتے ہیں بس بھئی اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں آئیے قائدہ یارا یورا اور تمام افعال رؤیت میں یہ عبارت مل گئی سب کو دیکھئے قائدہ یارا یورا اور تمام افعال رؤیت میں یہ قائدہ وجوبا جاری ہوتا ہے رؤیت کے اسمائے مشتقہ میں نہیں چنانچہ مرعن مصدر میمی میں اور مرعات عالی میں اور مرعی اسم مفعول میں حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر حضف کرنا جائز ہے واجب نہیں افعال میں یہ قانون واجب ہے رؤیت کے افعال میں اور اسمائے مشتقہ میں واجب نہیں بلکہ جائز ہے آگے دیکھئے قائدہ حمزہ متحرک اگر متحرک کے بعد ہو تو اس میں بینبین بعید اور بینبین قریب دونوں جائز ہیں حمزہ کو اپنے مخرج اور اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان اور اس کے مخرج اور اس کے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑنا بینبین بعید ہے بینبین کو تسہیل بھی کہتے ہیں مثال سآلہ سآیما سآلہ کا معنی پوچھنا سآلہ کا معنی اکتا جانا لآلہ کا معنی ملامت کرنا سآلہ میں دونوں بینہ بین کے لئے حمزہ اپنے اور علف کے مخرج میں پڑھا جائے گا کیونکہ خود حمزہ بھی مفتو ہے اور ماقبل بھی مفتو اور سآلہ میں بینہ بین قریب میں مخرج یاو حمزہ کے درمیان اور بعید میں مخرج علف و حمزہ کے درمیان اور لعوما میں مخرج وور حمزہ کے درمیان بینہ بین قریب ہے اور مخرج علف و حمزہ کے درمیان بعید یہ بینہ بین اچھی طرح سمجھ میں آگیا سب کو آگے دیکھئے علف کے بعد حمزہ میں بینہ بین قریب جائز ہے بائید جائز نہیں کیونکہ ماقبل میں علف ہے اور اس پر حرکت ہی نہیں قاعدہ حمزہ استفہام جب حمزہ پر داخل ہو جیسے آان تم تو جائز ہے کہ دوسرے کو اس حرف سے بدل دیا جائے جس کا قاعدہ تخفیف مقتضی ہے یعنی اس کا تقاضہ کرتا ہے چنانچہ آان تم کو آون تم پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ حمزہ میں تسہیل قریب یا بعید کر لیں تسہیل قریب یا بعید یعنی بینہ بین قریب یا بعید کر لیں اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں حمزہ کے درمیان علف لے آئیں اور آان تم کہیں قسم دووں محموز کی گردانیں محموز فا ازباب نصر الاخذ پکڑنا اخذ یاخذ اخذن فہو آخذن و اخذ یوخذ اخذن فہو ماخذن الامر منہ خذ والنہی عنہ لا تاخذ الظرف منہ ماخذن والآلت منہ میخذن و میخذت و میخذن وتسنیتہما ماخذانی و میخذانی والجمع منہما مآخذ و مآخذ افعل التفضیل منہو آخذ والمؤنس منہو اخذ و تسنیتہما آخذانی و اخذیانی والجمع منہما آخذون و اواخذ و اخذن و اخذیاتن اس باب کا امر خذ خلاف قیاس ہے قیاس کا تقاضی یہ تھا کہ بقائدہ او منہ حمزہ دوم واو سے بدل کر او خذ ہو جاتا اسی طرح اکلا یاکولو کا امر بھی کل آتا ہے یعنی وہ بھی خلاف قیاس ہے اور امرہ یا امرو کے امر میں دونوں حمزہ کا حضف بھی جائز ہے اور دونوں کا باقی رکھنا بھی جائز ہے مر اور او مر دونوں مستعمل ہیں اس باب کے مزار معلوم کے سیغوں میں سوائے واحد متقلم کے راس ان کا قائدہ جاری ہوتا ہے اور یہی مفعول اور ظرف میں بھی آلہ میں بیر ان کا قائدہ اور مزار مجھول غیر واحد متقلم میں بوسن کا قائدہ ہے اور واحد متقلم مزار معروف اور افعل التفضیل میں آمنا کا اور اس کی جمع میں آوادیمو کا قائدہ یعنی آوادیمو کا قائدہ اور واحد متقلم مزار مجھول میں اومنا کا قائدہ ہے تمام تعلیلات سمجھ کر زبانی یاد کر لینی چاہیے بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام